ڈاکٹر نوید ملک باہر کی دنیا میں جہاں پہ بھی آپ کو یہ موڈل سائٹ ہوگا کہ جی وہ ٹیوشن فی بڑی زیادہ لیتے ہیں بشک زیادہ لیتے ہیں ان کے خرچے بھی آسمانوں پہ ہیں اور پھر ان کی ایجنسیز کہ لیں گورمنٹ کہ لیں پبلک ادارے جو ہیں وہ بیک ڈور سے رستے ڈھون لیتے ہیں تو فنڈ دوس یونیورسٹیز ایون دو پرائیویٹ پنس تو ایم آئی تی ہاورڈ وغیرہ دے گیٹ اننومس امانسا فنڈی اور جاتا انہیونیورسٹیز میں ہوتی ہے جی دوسرے ہوتی ہے نالیج کریشن ہوتی ہی انہیونیورسٹیز میں ہوتی ہی ہی انہیونیورسٹیز میں ہوتی ہے ہمارے پاس ایک بڑا ویشن سائکل چلا ہویا لیکن وہ کہ ہم ٹرن کی انڈسٹری لگاتے ہیں جس کے اندر انہیونیورسٹیز تھوڑی چاہیے ہوتے ہیں انہیورسٹیز کو چیلنج کم کرسا ہوتا ہے بٹ اے ایڈیور ہمیں اس وقت جو چاہیے وہ یہ نہیں ہے کہ جی فیز بڑھا کے یونیورسٹی چلائی جائیں ام ڈیڈ اگنس تیٹھیک ہے جب آپ کی قوم افورڈ نہیں کر سکتی تو وہی قوم اس طرح سے سوچے کہ جی بیس سال کے بعد پاکستان کو کہاں ہونے ہے پچاس سال کے بعد کہاں پہونے ہے اور لازمی بات ہے کہ یہ ہم چار فیصد کی بات کر رہے ہیں چار فیصد اف جی ڈی پی ہو جائے چھے ہو جائے آٹھ ہو جائے ہم جس شعبے کو بھی اٹھا لیں کیا وہ پاور کی بات کر لیں اگری کلچر کی بات کر لیں آپ کے پاس پڑی لکھی ورک فورس ویل ٹرینڈ ویل ایڈوکیٹڈ ہوگی تو وہ ان شعبوں کے پرابلمز کو حل کرے گی جب آپ ورک فورس ٹرینڈ نہیں کرتے اس کو انپرڈ رکھتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہماری اگری کلچرل آٹپوٹ اوپر ہو جائے گی یہ نہیں ہوگی سو ایڈوکیشن ایک کہتے ہیں فنڈمنٹل پوزیشن رکھتی ہے ان دے ایڈوانسمنٹ آف اینی نیشن اور پاکستان کے لیے یہ ریالائز کر لینا کہ جناب ہمارے اور صرف یہ میں ہر ایڈوکیشن کی بات نہیں کر رہا کے ٹو ٹویل میں بھی اساتسہ کی پراپر ٹریننگ ہو بچوں کو فیسیلیٹیز ملیں ان کو ہم نرچر کر کے لے کے ہیں یونیورسٹیز میں تیرہویں سال میں یونیورسٹی میں ہمارے پاس بچہ پہنچتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک دم سوال پوچھنے لگ پڑے گا کرٹیکل انیلسز کی اس کے پاس سکلز ہوں گی پہلے بارہ سال میں تو اس کو ڈنڈے مار مار کے ہم نے چپ کر آیا ہوئے سو ایک پورے سسٹم کو نا ایک ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس کے اندر ایک سیریس نیشنل کمیٹمنٹ کی ضرورت ہے اس میں پروبلم تو یہ ہے نا کہ ٹاسک سو لارچ کہ جہاں آپ کو سو یونیورسٹیز چاہیئے وہاں آپ دو بنا رہے ہیں تو وہ گیپ کیسے آپ دکھ سب انٹیرم میجرز جو ہیں نا وہ ٹیکنالوجی آپ کے لیے حل کر سکتی ہے ای آئی آئی ڈیا فور کے ٹو ٹو ایڈوکیشن وہ کسی اور بات کریں گے لیکن اس کے اندر ٹیکنالوجی لائی جا سکتی ہے جس کے اندر آپ پیشاک پہاڑ کے اوپر بیٹھ کے نیچے دیکھ رہے ہوتے دیکھیں کہ جی بچے پڑھ رہے ہیں اور اساتحہ بھی سیکھ رہے ہیں لیکن آپ کا جو اورگینک گروت موڈل ہے پاکستان اب اس سے پیچھے گئی ہے یہ ٹیکنالوجی اور ایڈوکیشن انڈیا کی باتیں ہم بہت سنتے ہیں دوسری دنیا کی باتیں سنتے ہیں وہ لیپ ٹوپ ان ایوری چائلڈز لیپ یہ باتیں سنتے ہیں پاکستان میں ہم اس قسم کا کوئی نظر نہیں آ رہے ہیں پولیسی پلاننگ لیڈرشیپ یہ ساری چیزیں وہیں آ جاتی ہیں ٹیکنالوجی جب ہم آپ بات کر رہے ہیں جیسے یونیورسٹی کے ساتھ تو لیٹرلی اور آلموسٹ اندر ٹرنچز ایٹ تیٹ ٹائم عام لوگوں کو نہیں لگے گا بٹ ایکچولی پولیسی تو کہیں اوپر بن رہی ہے ٹیکنالوجی پولیسی تو اگر آپ یہ نہیں ڈیٹرمنٹ کر سکتے کہ پاکستان کی اگلے دس سالوں کی میڈیکل ایڈوکیشن کے اندر کیا نیڈز ہیں نرسز کتنی پروڈیوس کرنی ہیں انجینئرز کتنے چاہیے ہیں کس شعبے میں چاہیے ہیں اس کے مطابق یونیورسٹی اپنے پروگرامز آ گائیڈ کرے گی یہ دو یونیورسٹیز کا تو اب آپ سلیش کرتے جا رہے ہیں ایچ ای سی کو آپ نے سلیش کر دیا ڈیولوشن کر دیا کون یہ کام کرے گا سارے تو اصل آپ نے جو شروع شروع میں سوال پوچھا تھا کہ وائی ہائیر ایڈوکیشن تو ایمائی ٹی کا کئی دفعہ ذکر ہوا میں خالی ایمائی ٹی کا مثال دیتا ہوں کہ ایمائی ٹی سے کوئی چار ہزار نئی کمپنیاں ان کے گریجویٹس نے بنائی ہیں جو ایمائی ٹی کے گریجویٹس ہیں اور ان کی سالانہ ایکسپورٹس ان کمپنی کی جو سالانہ ان کی جو سیلز ہیں اوٹپٹ اوٹپٹس وہ دو سو چالیس عرب ڈالر کی ہیں ٹو ہنرینٹ فورٹی بلین ڈالر جس ون یونیورسٹی کا جو ایمپیکٹ سٹینفرڈ کا برابر سیلیکون ویلی اور اس طرح کے بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں بڈ یہ کون سننے والا کون ہے اب آپ نے تو دیکھ لیا کہ آپ کیبنٹ میں تو ایک آدمی بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا جی 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 تو ایز ای نیشن ہاو ڈووی ناو چینل آر ریسورسز انٹو میکنگ سسٹم ویچ کن پوٹ اس آن دو ورل میپ ڈاکس صاحب میری طرح یہ ہے کہ جو برٹش پارلیمنٹری سسٹم آف ڈیموکرسی جو جمہوریت ہے ہماری وہ فیل ہو چکی ہے پاکستان میں اور آپ نے آپ کمپیر کریں حالانکہ میں ملٹری ریجیم کے برکل فیور میں نہیں ہوں لیکن آپ جی ڈی پی گروت کمپیر کریں تو ہر دفعہ ملٹری ریجیم کا جی ڈی پی گروت کے زمانے میں جی ڈی پی گروت کہیں بہتر رہا ہے آپ کے ہاں ایک پریزیڈنشل سسٹم آف ڈیموکرسی ہونی چاہیے جہاں جو ایک ویجنری پریزیڈنٹ ہو اچھا آدمی ہو جو کہ خود اپنی ٹیم چنے آہ آہ کیابنٹ میں پارلیمنٹ کا کام صرف لاؤ میکنگ ہونا چاہیے یہ برٹش پارلیمنٹری سسٹم میں چار پانچ پولیٹیکل پارٹیز ہو آر امپورٹنٹ جی جی پیپلز پارٹی ہے مسلم لیگ ہے طریقہ انصاف ہے می بھی ایم کیو ایم ہے یہ ان پی ہے یہ پانچ ان کے جو لیڈرز ہیں یہ آپ نے ان کو رائٹ آف کر دی ہے نہیں اس کے اندر سوائے ایک آدھ پارٹی کے باقی زیادہ تر فیوڈلز ڈوبینیٹڈ ہیں اور وہی فیوڈلز پارلیمنٹ میں آتے ہیں اور ان کے ورکرز تو نہیں ہیں نا فیوڈلز ہاں لیکن جو دیسیجن میکرز ہیں جو کہ آپ کے کیابنٹ میں آتے ہیں میڈیا اس ناٹ فیوڈل میڈیا اس ناٹ فیوڈل لیکن جو ایکچول جو دیسیجن میکرز ہیں جو حکومت میں آکے جو کہتے ہیں کہ تعلیم کے لیے اب موجودہ حکومت کو دیکھ لیجئے پالیسی سیون پرسنٹ آف جی ڈی پی اس گورنمنٹ نے پاس کی جیلانی صاحب کے زمانے میں سیون پرسنٹ جس وہ تین سال ہو گئے ہیں اس کو آن گراؤنڈ ون پائنٹ سیون پرسنٹ آپ دے رہے ہیں پہلے سے بھی کم کر دیا تو خالی جو ایکچول جو دیسیجن میکرز ہیں وہ جب تک کہ قابل ہونہار ویجن رکھنے والے نہیں ہوں گے اور وہ اس پارلیومنٹی ڈیمارکسی آپ دس دفعہ آئے ہیں جمہوری کر لیں یا تو پھر آپ ہندوستان کی طرح اپنا فیوڈل نظام ختم کریں اور میڈل کلاس کو سپورٹ کریں نہیں آپ کے کانسٹیوشن میں جب ہے کہ ایبری بڈی اسی رائٹ تو ایڈوکیشن ان ایمپلائیمنٹ انڈ ویل فیر انڈال یہ براڈ چیزیں ہیں نا تو اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے بلکل آپ اکیسویں امنڈمنٹ لائیں بائیسویں امنڈمنٹ لائیں اس میں آپ مجبور کریں کہ آپ کانسٹیوشن میں کہ آپ اتنے پرسنٹ ہر حال میں آپ پیٹ پہ پتھر باندیں گے اور سب سے اعلیٰ جو ترجیح ہے وہ تعلیم کو دیں گے یہ آپ کانسٹیوشن میں ایک فگر لے کر آئیں خالی سوپر لیٹیوز میں کہ بہت زیادہ دینا چاہیے تعلیم کو اور سائنس ہو جانس ہو جانس جب یہ پرارٹی مل جائے گی تو آپ کے سارے جو ملک کے پرابلمز ہیں چاہے وہ ہنگر ہے چاہے غربت ہے چاہے وہ لائن آرڈر سیچویشن ہے چاہے جو زراد نہیں ترقی کر رہی سب کے سب آکے ایک نقطے پہ رکھتے ہیں میں پڑھ رہا تھا اخبار میں کہ ایٹ تھاؤزنگ گوست سکول انڈر دی سم فیڈرل گرمنٹ پروگرام اور یہ گوست یونیورسٹیز بھی ہوں گی گوست لیکچرز بھی ہوں گے لیکن گوست سکول یقیناً ہیں اور یہ ایک بات بتائیں کہ پرائیوٹ یونیورسٹیز کیوں نہیں ہمارے ملک میں چلی ہیں میں بھی چل رہی ہیں پاکستان میں آ جا کے میرے حال آگا خان اور لنمز ہمارے دن سکسٹی پرائیوٹ یونیورسٹیز وہ تو فلائی بائی نائٹرز ہیں نا نہیں سر یونیورسٹیز جو تک رہا دے رہی ہیں کئی کئی سال لنبے پروگرام چلا رہی ہیں اچھی یونیورسٹیز ہیں یہ میں نہیں کیا سکتا پہ تیار بیلڈنگ اپ ویریبل سٹینڈرز بارہ یونیورسٹیز ہیں ان ساٹھ میں سے جو ایچی سی کے منموم کرائٹیریا پہ دو ہزار آٹھ میں آگئی تھی ہم نے سب کو کٹیگرائز کیا تھا کہ minimum ہم نے و کٹیگری دی تھی تو the majority are weak private sector universe لیکن ان میں بھی کیونکہ ہم نے کہا تھا آپ کا charter withdraw کر لیں گے اگر آپ اس پہ تو there was a sharp transition and many more then came up so there was a huge surge ان کو funding کہاں سے آتی ہے because ڈاکر صاحب نے کہا کہ MIT is not self-supporting پیسہ آئے گا تو چلے گا جی ہی جی تو is the private sector do they have some source of funding جس سے وہ چل سکتے ہیں main source of funding وہ ہی فی سے ہے جس کی جس سے یہ کبات ہے that segment of universities that you are talking about وہ جو ہیں وہ for profit universities ہیں for profit university fee سے ہی چلتے ہیں so they know the private sector approach of how to maximize the student teacher ratio the utilization of their I will not name a university it actually connects more funds from fines imposed on the students than they charge on tuition fees so ان کا ایک business model different ہو جاتے ہیں are they relevant to us they are still relevant because they are making a contribution however much we may not agree with their perspective لیکن private sector میں بھی I am thinking art 10 who are not for profit 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 who is a trust or foundation which is a trust or foundation is running Lums fast 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 it's all impact but then they produce business leaders and because business leaders آتے ہیں اس کا پھر impact جو ہے وہ magnify ہو جاتا ہے اسی طرح کراچی school of business so آپ کا جو تھا point کہ you need a visionary leader but unfortunately we don't have that kind of a situation بھی تو ہم بیٹھے رہیں گے absolutely the alternate is کہ یہ we should have visionary political parties تو visionary political parties کو آپ کو کس سے مید ہے عمران خان سے مید ہے کہ وہ کچھ کرے گا عمران has an excellent track record he set up this hospital he's setting up a good university in miyawali i'm on the board of that university and they are doing an excellent job there with degrees جو ہے وہ بہار سے ان کی linkage ہے bradford university کے ساتھ وہاں کی degrees دی جاتی ہیں so there are parties like that is it appropriately funded that it is they are giving a significant amount of funds and the students are getting good quality education although there is room for improvement because miyawali is a remote area so that is so there i see a vision there and an ability to execute that vision also جو آپ کی MQM ہے وہ بھی ایک Dr. Nadeer Hussain university بنا رہے ہیں انہوں نے announce کیا ہے and they plan to have a center of excellence there let us see how far it goes جو Pakistan people you have good hopes from there yeah well i think the proof will be in the politics and education they don't mix that way so well this remains to be seen as i said how far that comes in and what kind of commitment there is there but there is at least an announcement that they will do this or work because middle class key party hey so one has hopes there uh the the PMLN hey uh inhoney they have been investing in education in the past or uh pichlے زمانے میں جو provincial government تھی وہ کوئی چار پانچ عرب روپے پانچاب government you was investing in higher education also ہماری universities کو خاصی support میل لہی تھی uh because so to PMLQ میں تھی جی PMLQ جو دے رہی تھی support there was there was a government the Punjab government was doing it and they are continuing to do it even now so PMLN is also continuing the same uh policy to one sees there also some hope uh but i would like to see the Pakistan people's party come in in a big way and they have the potential uh jaysay کہ یہ انہوں نے بے نظیر آہ فنڈ جو بنا رکھا ہے اس کے اس پیسے کو اگر ایک ورلڈ کلاس ایک دو یونیورسٹی بنانے ہیں تو رویے تھیں کہ زرداری صاحب اس چیز میں انٹریسٹڈ ہیں یا اب پرویز کیا نام ہے ان کا چودی پریز الہی راجہ راجہ صاحب جو ہیں راجہ صاحب جو ہیں راجہ صاحب راجہ صاحب ہے مارے پرائم منسٹر is he interested in this well i think they need to be convinced the way forward for pakistan اگر آپ کو غربت کے بھور سے نکلنا ہے تو اور کوئی راستہ نہیں آپ کو یہی راستہ استعمال کرنا یہ ان کو convinced اگر صحیح طریقہ سے کیا جائے so then we it is possible and it can be done it can be done in one generation yes we don't have to wait for age we don't have time we don't have time جو یہ پچیس میلین بیٹھے ہوئے ہیں جن کو who should be at least in some university ابھی تو ہم نے colleges کی بات نہیں کی تو ان کا ایکسیس تو پہلے provide کرنا بہت بڑی پھر quality then relevance then i mean jobs and the economy تو ایک بڑا لمبا ہمارا سفر ہے اور تین reports آئی ہیں comprehensive ایک world bankی ہے کوئی سوا سو جنہوں review کیا ہے پاکستان کی نظام کو آپ ملی بھی تھے ان لوگوں سے ایک آئی ہے USAID کی ان کی بھی کوئی ڈیر سو سفی کی report ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا جو عالی تعلیم و نظام ہے it's a model to be followed by other countries ایک British council کی report ہے اور royal society جو دنیا کی سب سے پرانی قدیم society ہے جس کا اتفاق سے میں بھی fellow ہوں انہوں نے ایک کتاب نکالی ہے a new golden age اور اس میں وہ ذکر کرتے ہیں پاکستان کا that this is the best model for higher education to be emulated by so these are international people unfortunately we have run out of time and thank you very much doctor sahab ڈیر شریف لائے اور i hope the audience would have seen کہ what we were trying to do and accomplish اور خاصہ اُس صدق پہ ہم خاصہ سفرتے بھی کر چکے تھے اور اب hopefully let's hope کہ this whole thing gets revived بہت شکریہ ڈاکٹر قاسم جان صاحب آپ کا you came all the way from islamabad and ڈاکٹر نوید ملک i think we should have another session on this and maybe we cover all the aspects as you said from k2 to k12 and the higher education or technology اور پاکستان ناظرین ایک دنیا کا چھٹا سب سے بڑا ملک ہے ہماری economy بھی دنیا کی چھٹی سب سے بڑی economy ہونی چاہیے لیکن اگر وہ ہم achieve کریں گے in the future تو وہ اسی وقت کریں گے جب ہمارے عوام جو ہیں وہ fully equipped ہوں گے کہ ہمارا بچہ جب ایک جپانی بچے کے ساتھ آپ comparison کریں گے تو اس کو مقابلے کی تعلیم مل رہی ہوگی اس کو مقابلے کی university مل رہی ہوگی اس کو مقابلے کی facilities مل رہی ہوں گی technology مل رہی ہوگی تو پھر جا کے پاکستان جو ہے دنیا کی leading economy بنے گا بٹ ایک چیز جو بہت اچھی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی عوام اور خاص طور پہ پاکستان کے جو parents ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو دنیا کی best تعلیم ملے اور دنیا کی best تعلیم دینے کے لیے آپ کے بجٹ میں چار سے سات فیصد آپ education پہ لگائیں اور پھر اس کے results بڑی جلدی آپ کے سامنے آئیں گے we have come to the end of the program اگلی افتے پھر میلیں گے شکریہ